جہاں ایک اور دنیا مہنگائی سے جوج رہی ہے وہیں سولن کی ایک مہیلہ پروین رانی ہے جن کی عمر ساٹھ ورش کی ہو چکی ہے لیکن انہیں ادھک پیسے کا موہ اور لالچ چھو بھی نہیں پایا ہے ایسا ہمیں لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سولن میں چھوٹی موٹی ریڈی ہویا دکاندار ساری جگہ چائے دس روپے ہی ملتی ہے لیکن سولن کی پرانے بسدے پر ستیتر پروین آنٹی کی دکان میں آج بھی چائے پانچ پہ ہی مل رہی ہے یہی کارنہ ہے کہ چائے پی کر پرانے جوانے کی یاد تو وہاں تاجہ ہو جاتی ہے یہ مہیلہ اتنے پیار سے اور لجیج چائے بناتی ہے کہ ان کی چائے سولن واسیوں کی پہلی پسند بن گئی ہے جہاں ایک اور دنیا مہنگائی سے جوج رہی ہے بہن سولن کی ایک مہیلہ پروین رانی ہے جن کی عمر ساٹھ ورش ہو چلی ہے لیکن انہیں ادھک پیسے کا موہ اور لالت چھو بھی نہیں پایا ہے ایسا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سولن میں چھوٹی ریڑی ہویا دکان ساری جگہ چائے دس روپے کی ملتی ہے لیکن سولن کے پرانے بسٹین پر ستیت پروین آنٹی کی دکان میں آج بھی چائے پانچ روپے کی ملتی ہے یہی کارن ہے کہ چائے پی کر پرانے جمانے کے یاد آ جاتی ہے یہ مہیلہ اتنے پیار سے لذیذ چائے بناتی ہے کہ ان کی چائے سولن واسیوں کی پہلی پسند بن گئی ہے اور مہنگے رسٹورنٹ بھی ان کی چائے کے آگے فیل نظر آتے ہیں چائے کی یہ دکان صبح پانچ بجے کھل جاتی ہے اور رات بارہ وزے تک کھلی رہتی ہے لوگ یہاں دور دور سے چائے پینے آتے ہیں شہر کے دکاندار بھی یہی سے چائے پیک کروا کر کے لے جاتے ہیں کئی بار تو اس چھوٹی سی دکان میں لوگوں کے لمبی لمبی کتاریں بھی گرما گرم چائے پینے کے لیے دیکھ ہی جا سکتی ہیں یہاں چائے پینے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ سنی ٹی سٹال پر پچھلے کئی ورشوں سے چائے پینے کے لیے آتے ہیں ایک تو یہاں چائے پانچ روپے میں ملتی ہے دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے سوات انسوات چائے یہاں بنبا سکتے ہو انہوں نے کہا کہ پروین آنٹی کی چائے پورے سولن میں بے حق پرسید ہے انہوں نے کہا کہ شاید ہیماچل میں سب سے سستی چائے سولن میں ہی ملتی ہے جسے آنٹی بے حق پیار سے بناتی ہیں میرا نام بھی ویک شرما ہے میں ہر روز مول روڈ پر آتا ہوں دن بھر کی تھکان ہونے کے بعد ہم جم جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک گھنٹہ پہلے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آکے چائے پیتے ہیں آج کی مہنگائی کے جوانے میں ہم ہر جگہ جاتے ہیں وہاں پر دس روپے کی چائے ملتی ہے اور یہاں پر آنٹی جی ہمیں پانچ روپے کی چائے دیتے ہیں اوپر سے بڑے ہی پیار سے چائے پلاتے ہیں اگر آپ کہو گے کہ تھوڑا میٹھا کم جادہ دودھ کم جادہ کرنا تو وہ بھی کریں گے پتی تیز کریں وہ بھی کریں گے اور سب سے اچھی بات ہے پانچ روپے میں چائے دیتے ہیں آپ اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو یہاں پہ بہت سے مجدور لوگ بھی آتے ہیں جو اتنا پیسہ فور نہیں کر سکتا مہنگائی ہے اور ان کو یہاں پہ بھی پانچ روپے کے چائے ملتی ہے صبح سے لے کے شام تک رات بارہ بجے تک یہاں پہ چائے ملتی ہے دودھ چالی روپے سے اوپر ہے چائے چالی پتی چینی چالی روپے سے اوپر ہے تو پانچ روپے کا حساب سے تو نہیں لگتا کہ پورا ہوتا ہوگا پرانٹی کہتا ہے کہ دھرم کم آ رہے ہیں جو چل رہا ہے ان کا پشتے نہیں کام چل رہا اس کو آگے چلا رہے ہیں کافی سالوں سے چلا رہے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ ان کا پورا ہو رہا ہوگا یہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اتنی مہنگائی یہ آپ کو بھی پتا ہے دودھ کا ریٹ چالیس روپے سے اوپر ہے چینی چینی چالیس پانتالیس روپے ہے تو جتنا بھی آپ دیکھ رہا ہوں گی یہاں گریب طبقہ ہے جو ہمارے بیہار سے آئے ہوئے ہیں مزدور بھائی ہیں یوپی سے آئے ہیں جہاں جہاں سے آئے ہو سارا دن پر دھیاڑی لگانے کے بعد اپنی شام کو میں اکثر یہاں ڈیلی چائے بھی نہیں آتا ہوں میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یہ سارا لیبر طبقہ کامگار جتنے بھی ہیں وہ سارا یہاں پر پانچ پتے کے بعد چائے پینے آتے ہیں کیونکہ یہ پانچ روپے کی چائے سولن میں تو کیا میرے خیال سے ہی مہچل میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے نہ ممکن سائز مہنگائی کے دور میں رین سے کئی بار پوچھا بھی ہے کیا آپ اتنی مہنگائی کے دور میں اتنی سستی چائے بیچو دینا کہیں کہ بیٹا یہ اب ہے ہمارا کچھ نہیں بستے لیکن پھر بھی جو ہم دھرم کمارے ہیں کچھ بچے چا نہ بچے ہماری عادت سی ہو گئی ہے ہمارا شاک ہے ایک طرح سے اس مہنگائی کے دور میں بھی ہم پانچ روپے میں چائے اپلپت کروا رہے ہیں اچھا سب سے خاص بات ان کی یہ ہے کہ آپ چائے پینے آؤ یہاں پر اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ بولو گے کہ آنٹی چائے پتی زیادہ ڈال تو یہ ڈالتے ہیں آپ بولو دودھ زیادہ ڈالو یہ ڈالتے ہیں چینی زیادہ ڈالو یہ ڈالتے ہیں یہ جھجکتے نہیں ہیں کہ پانچ روپے میں آپ کو میٹھا کم دیں گے دودھ کم دیں گے چائے پتی کم ڈالیں گے یہ چائے بھی کسٹمر کے پسند کی ہی بناتے ہیں اور میری تو یہی سب سے گجارش رہی کہ یہ سردی کے موسم میں اگر چائے کا مجھا لینا ہے کہیں بھی تو سنی ٹی سٹال پولڈ بسٹینڈ سولن میں اوشے آئیں اور چار پیسے ان کے بھی بچیں گے جب اس بارے میں دکان کی مالکن پروین آنٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے خوشی جاہر کرتے ہوئے بتایا کہ جب لوگ یہاں چائے پی کر پیسے پوچھتے ہیں تو بھی اکثر چائے کا ملے جان کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ آج بھی ان کی دکان میں دس روپے کی بجائے پانچ روپے میں چائے مل جاتی ہے کئی بار چائے پینے بالے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی چائے کا پیسہ بھی پورا نہیں ہوتا ہوگا اور آپ کو چائے بیچ کر ہانی اٹھانی پڑتی ہوگی لیکن بھے پانچ روپے پا کر ہی خوش ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی دکان میں چائے کا یہ ملے پچھلے اٹھارہ برشوں سے یہی جل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر ساٹھ ورش کی ہو چکی ہے لیکن بھے قریبا نو گھنٹے لگتار کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے چائے بناتی ہیں انہوں نے کہا کہ بھے سبھی محلاؤں کو یہی سندیش دینا چاہتی ہیں کہ بھے دن بھر کارے کریں اور اپنے آپ کو بیس رکھے شریر بھی ٹھیک رہے گا اور آمدنی بھی ہوگی تو جیسے پورے سولن میں دس روپے چاہے ملتی ہیں اور آپ پانچ روپے چاہے جاتے ہیں وہ کہتا میرے کو اسی میں سنتوشتی ہے ویٹائے بولتا ہے آپ کے دل تو کیا میرے کو بہت سکون ملتا ہے اچھا لگتا ہے کیا سکون ملتا ہے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا مطلب حق کی چیئے مطلب لینا چاہیے تو جیسے یعنی دس روپے اور لیتے تو لوگ بولتے ہیں آپ کو حیران کی ہوتے ہیں ہنجی ہوتے ہیں یہ لوگ یہی بولتے ہیں آپ اس میں سے کیا کمارے ہو بھی یہ تو آپ اس کی خرید بھی نہیں لے رہے تو ہم بولتے ہیں ہمارے کو اسی میں برکت ہے بجار میں ٹین کی ہے ہم فائیو کی دیتے ہیں کتنے ٹائم سے آپ دے رہے ہیں ہمارے کو تو بہت سائم ہو گیا اٹھارہ سال تو میرے اور بیٹے کو ہی ہو گیا تو بیٹا کیا بولتا ہے بیٹا کہتا ہے یہی رہنے دینا ہم نے ریٹ ہنجی ہنجی بہت اچھا لگتا ہے ہمارے کو اور شام کو کتنے میں بند کرتے ہیں بہرہ بجتے ہیں تو کتنی میند کرنے بڑھتی ہے میند تو بوجھ جاتا ہے نو داس گھنٹے تو میرے ہی ہو جاتے ہیں اب پندرہ سولہ بیٹے کے ہو جاتے ہیں اب ریسٹ کرنے بیٹ جاؤ ہے تو کتنی عمر ہو گئی آپ میری سکسٹی اب ہوگی اب سینئر میں آگئی اب ہنجی تو جیسے اور لیڈیز ہیں ہنجی ہنجی میرے کو اچھا لگتا ہے نہ سوچتی ہوں گھر میں تو ایسے ہی کیوں بیٹھنا بھی کام میں ایکٹیو رہتا ہے بندہ اور مجھے آپ کو کیا بولنے ہو یہی بولنگی کی کام کی اگر ہاں تارکر میں وقت ہو گیا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد بیدھلا بیتھنو